جلدی کونٹرٹیشو کی ویڈیو شارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فنکشنز کو دیکھ لیتے ہیں ہم فنکشن کے لیے نمونے کیا لکھنے ہیں اپنے S.E.D.S. S stands for structural support, E stands for exchange, D stands for defense اور S stands for storage of fat defense کس طرح سے کرے گی ایک تو physical barrier بن کے دوسرا bacteria کو phagocytose کر کے اور تیسر کے خلاف antibodies produce کر کے ٹھیک ہوگی آپ پھر کونٹرٹیشو کو دیکھتے ہیں اس میں دو طرح کے cells ہوتے ہیں ایک resident cells ہوتے ہیں اور ایک مائگرینٹ cells ہوتے ہیں ریزن نیائلہ قریب آمنکہ بھی روڈ شیپ نیوکللوس ہوتا ہے یہ آووائیوارشیما苦ش ہوگی سãyبنیو nuoویڈ شیپ نیوکللوس ہوتا ہے اسود apro30 بلازم ہوتا ہے اور پیریفری سکی تیگل میں بہت تھوڑا سا سٹین ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر ایکٹف فارم ہے جو ایکٹف فارم ہے ایکٹف فارم ہے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے یہ سپن پڑل شیپ سیل ہوتا ہے اس کے اندر آر اووائیو آپ کلیو Hong Saints نقللس ماکللوس ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں اور ٹھوکرس کے اندر ریبازومز آر ای آر کافی جادہ ہوتا ہے اس لیے اس کا سائیڈ پلازم جو ہے وہ بیزو فلیک ہوتا ہے اور کئی پر تھوڑے ہڑے سائیڈ پلازم پروسٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں اب بتا ہے ایک بات ضرور ہے گولجی کمپلیکس آپ کے پاس فیبرو بلاسٹ کے اندر نہیں ہوتا فنکشنل فیبرو بلاسٹ کو دیکھا جا تو یہ پروٹین سیکریٹ کرتے ہیں کہ کولاجن ایلاسٹن آپ کو پتا ہے باکی جو فائبرز وغیرہ وہ فیبرو بلاسٹ نے ہی سیکریٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی پھر آتے ہیں مایو فیبرو بلاسٹ یہ مایو فیبرو بلاسٹ کے خاص قسم ہے جس کے اندر گولجی کمپلیکس بھی ہوتا ہے اور دوسرا سمودھ پسل سیلز کی طرح کا اس کے اندر وہ کانٹریکٹائل پروٹینز کا سارا فنکشن ہوتا ہے یعنی کہ ایکٹن فیلمنٹ اور ڈینس بوڈی اسی طرح کی ہوتے ہیں جس طرح کی سمودھ پسل سیلز میں ہوتی ہیں اس کا ف انہوں کو فیٹ سلز بھی کہتے ہیں کہ جم holy کہ ایڈپوس ٹیشو فارم کرتے ہیں یہ بھی ہمارے کا سفریکل با سرا ہوتے ہیں حشبہ ان میں دو تیратьکی ہوتے ہیں ایک یو نےلوک الے ایک ملچ لوک الے ایسے میں ہوتے ہیں اور مرچ کیل świ standpoint اپلٹ بن جاتا ہے تو سیٹ بلا جاتا ہے اس کو ہم نے ایک کناروں پر لگا دیا ہے ایک رنگ شیپ بن گئی اس کو ہم کہتے ہیں سگنٹ رنگ اپیرنس نیوکلیس میں دیوار پریس کیا ہوا ہوتا ہے اور چھوڑے بہت جو ارگنریز وغیرہ ہیں گولجی کپلیس وغیرہ وہ بھی یہاں پر نیوکلیس کے اردگے دی موجود ہوں گی یہ وائیڈ فیٹ میں ہوتا ہے اور یہ براؤن فیٹ براؤن فیٹ آپ کو پتا ہے انرجی کو ہیٹ میں کنوریٹ کرنے کے لیے یعنی کہ نان شیوڑن ترمیو جنرس وغیرہ میں کام آ رہا ہوتا ہے اچھا اس کا جو شیپ ہے وہ سفیریکل ہوتی ہے انڈیویجولی اور ویسے اگر کافی سارے ایڈیپوسائٹ ساتھ ساتھ پائے جائیں تو ان کی شیپ جو ہے وہ پولی ہیڈرل بن جاتی ہے فنکشن اپ ایڈیپوسائٹ جب بہت زیادہ کھانا کھایا وہ ہوتا ہے تو فیٹ سٹور ہو جاتا ہے جب بھوکی ہوتا ہے تو فیٹ انرجی میں کنوریٹ ہو جاتا ہے پھر جاتے ہیں میزنکائم سٹیم سلس باقی دونوں ٹیپ سٹیم سلس بن رہے ہوتے ہیں یہ کہاں سے ڈرائیو ہو رہی بات میں نے کو پہلے بتا دی اس میں کوئی ڈیفکل چیز نہیں تھی تو یہاں تک ہمارے ریزیڈنٹ سلس کمپلیٹ ہوتے ہیں نیکس ہم چلتے ہیں مائیگرنٹ سلس کی طرف جو کہ ہمارے پاس چار مائیگرنٹ سلس ہوتے ہیں یہ دیکھ رہتے ہیں مائیگرنٹ سلس میں لیکو سائٹس میکروفیجز پراباسائز اور ماز سلس ہم سو پھر انڈسکل کریں گے ہم میکروفیجز کو میکروی پی جو کی دو فارم ہوتی ہیں ایک ع deputy فارم وہ کافی خطoup ہوتا ہے مرینٹ سلس کو ہم سو بدل سلس کے فرم جو آchter تو سلسکل کھ Doing امیدلک سلس کریں گے جو ہم برنگ خ Är کہاں Tzu کافی سو سیزہ عورتے ہیں میکروفیجز عورتے ہیں ایک انڈ drills انڈک الف بلشر ہیں اگر کوئی بہت بڑا مٹیریل ایڈٹر ہو گیا ہے ایک میکروفیج اس کا مقابلہ نہیں کرتا تو کافی سارے میکروفیج اس کے اردے کے جمع ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جائنٹ سیل فورن بوڈی کیا کہتے ہیں جائنٹ سیل فورن بوڈی بس اس کے علاوہ کو خاص بات میں اختلا میکروفیج کے اندر نہیں تھی فورن بوڈی بھی ہو گیا ہاں جی ٹھیک ہو گیا ہاں یہ کنیکٹ سیل کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتا ہے انکریز نمبر کر سکتا ہے تو یہ آپ نے دیکھ رہی ہے ایکٹیو میکروفیج کس طرح سے ہوتا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں مونو سائٹ میکروفیج اس اور ادھے فیگوسیٹک سیلز کو ملا کے ہم نام دیتے ہیں مونو نیوکلیر فیگوسیٹ سسٹم ٹھیک ہو گیا پھر فنکشن و میکروفیج میں تین فنکشن کو ذکر ہے نمبر ایک فیگوسیٹوسیز کرنا نمبر دو سائٹوکائنز ریلیز کرتے ہیں جو کے ڈیوی بیسیز کو اٹریک کرتے ہیں اور نمبر تین انٹیجن پریزنٹنگ سیلز کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی نہ صرف فیگوسیٹوس کرتے ہیں بلکہ دوسرے سیلز کو پریزنٹ بھی کرتے ہیں اس کے خلاف مقابلہ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں مائسٹ سلز کی طرف مائسٹ سلز لارج اور وائیڈ سلز ہیں ان کے اندر بیسی کیلئے سیکریٹری گرینیولز ہوتے ہیں بہت زیادہ سارے سیکریٹری گرینیولز ہوں ہیں وہ عام ایچن ایس دینے سے ہمیں نہیں مل پاتے اس لئے ہم ان کے لئے ان کو دیکھنے کے لئے سپیشل فکزیٹوسیز یوز کرتے ہیں جیسے کہ بیسیک انیلین ڈائے بیسیک انیلین ڈائے میں یہ ہمیں پرپل کلر کے ملتے ہیں ویسے ان اگر بلو ہے تو اس لئے اس کو ہم اس پرپرٹی کو جو چینج آف دا کلر پرپرٹی ہے اس پرپرٹی کو ہم نام دیتے ہیں میٹاکرومیزیا یہ میٹاکرومیزیا مائسٹ سلز کی گرینیولز میں کیوں ہوتی ہے دیو ٹو ہپیرین ٹھیک ہو گیا پھر اس کے اندر مائسٹ سلز کے دو طرح کے سبسٹینز ہوتے ہیں ایک سبسٹینز وہ ہیں جو کہ اس کے گرینیولز میں سٹور ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پرائیمری میڈیٹرز اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جیسی فرم ہوتے ہیں سلز سے باہر نکل جاتے ہیں یعنی گرینیولز میں سٹور نہیں ہوتے ان کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری میڈیٹرز پرائیمری میڈیٹرز میں ہاتے ہیں ہمارے پاس ہیپیرین ہسٹامین نیوٹرل پروٹی ایجز ارائیل سلفٹیز اس دونے فلکیومراتک فیکٹر نیوٹرل فلکیومراتک فیکٹر اور سیکنڈری میڈیٹرز میں ہمارے پاس آتے ہیں لیکوٹرین سی فور دی فور ای فور پروشنگلینڈن دی ٹو بلینڈی کرنٹ یہ سارا آپ د ہوتے ہیں ان میں کونڈرائٹن سلفیڈ ہوتا ہے ہپیرین کی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ ابھی آپ کے بون میروب سے فارم ہو رہے ہوتے ہیں پھر آتے ہیں ہم فنکشنز کی طرف تو چونکہ ہپیرین ہے تو ایمیڈیٹ ہرپسنسٹری ہوگی ہوگی اور ہپیرین جو کہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے انفیمیشن کو پریونٹ بھی کرتا ہے ہپیرین اینٹی کویگلن کو طرح پر رول پلے کرتا ہے ہپیرین ایک انزائم ہے اس کے ساتھ کو فیکٹر بن جاتا ہے جس کی وجہ سے لپڈ کلیر بھی رول پلے کرتا ہے وہ انزائم اثر میں لپو پروٹین لائپیز ہے تو جب لپو پروٹین لائپیز کو ہلپ کرے گا تو جاری بات ہے لپڈ کو توڑنے میں ہلپ کرے گا تو یہ ہپیرین جو وہ لپڈ کو توڑنے میں بھی ہلپ کرتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں ماس سیلز کی سرفس کی اوپر ایف سی ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ ریسیپٹر ایمیونو گلوبین ای کو اپنے سا ٹائچ کر لیتے ہیں جب ایمیونو گلوبین ای کو ٹائچ کرتے ہیں تو الرجک ریاک ہوں گے تو ان کو ہم اینافیلیکٹک شوک کہتے ہیں جو ایلٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے ڈیچ بھی کاؤز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ ماس سلز ہسٹمیم بھی ریلیس کرتے ہیں ہسٹمیز آپ کو پتہ ہے انفرمیشن کاؤز کرے گی کس طرح سے کاؤز کروائے گی برانکو سپاسم وغیرہ یہ سب کچھ کروائے گی پھر پرائیمری ایمیریٹس دیکھیں پرائیمری ایمیریٹس میں نیوٹرل پروٹیاز وغیرہ جو ہیں یہ ا ایکٹیویٹ کرتے ہیں انفرمیشن کو یہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں آپ کی انفرمیشن کو پھر ایسوروفل اور نیوٹرل کو اٹریکٹ کریں گے یہ بہت آسان ہوگی کوئی اس میں ایسا مشکل چیز نہیں تھی اس میں بھی آپ کو پتہ ہے انفرمیشن کاؤز کروانا بروکر سپاسم وغیرہ یہ سارا کچھ کریں گے اس کے علاوہ ایک چیز خاصی یہاں پر لیکی ہوگی ہے وہ ہے پلیٹ پلیٹ ایکٹیویٹر فیکٹر پلیٹ ایکٹیویٹر فیکٹر پر ریلیس کر دیا تو یہ کمپلیٹ ہوتی ہیں اس پر کمکلیٹ ہوتی ہیں ملوک کرتے ہیں پلازم سیلز کو پلازم سیلز کو پلازم سیلز نے بھرے ہوتے ہیں اور آری ای آر اور گالجی بایوٹر کے و greeting resin بہت ڈارکلی میزبھلک ہوتے ہیں ان کا نیوکلیز ہوتاگر اس ایک ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے کے نیکلیویٹر کے تاری eight presidential جو کلیر جگہ اس میں نظر یہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ جس جگہ پہ گالجی ہمیں جگہ ہمیں نظر آتی ہے باقی سارے سیٹولیزم کیونکہ بہت زیادہ رائبوزوم بہت زیادہ آرہی آرہا ہے اس لیے وہ ہمیں ڈارک لی بیزو پھر نظر آرہا ہوتا ہے پلازما سیلز بی لیمفوسائیڈ سے ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں پلازما سیلز مارے پاس لوز قیلی ٹیشو کے اندر سکیٹر فارم موجود ہوتے ہیں البتہ جن جگہ پہ پینٹریشن یا بیکٹرییا کے آنے کے جانسے زیادہ ہوتے ہیں ان جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں پلازما سیلز ان کا فنکشن کیا ہے آپ کا پتہ ہے انٹی بوڈیز کو پرویوز کھاتے ہیں مینوگرومز کو پرویوز کھاتے ہیں اسی جن کے تر دہروڈے رائبوزوم ہوتے ہیں نیچٹ آتے ہیں ہمارے پاس لیکوسائیڈ یعنی ڈبلو بی سیز جس میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں گلایکوسوینوگلیکانز پرویوگلیکنز اور گلایکپروٹینز مارے پاس چھے نام ہیں آپ نے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ چھے نام دیکھتے ہیں ہیلورانک کسیل کونڈیٹر سالفیٹ و میٹر سالفیٹ چھے نام ہیں ٹھیک ہے ان میں صرف ایک ہے جو کسیلیٹ نہیں ہوتا باقی پانچ سلیٹر ہوتے ہیں تو یہ مہنی بات ہے کہ جہاں پاس گلایکوسوینوگلیکنز آگیا ہے گلائکو پروٹینز کام بیسکلی ایڈیشن ہوتا ہے اس کی ان کو ہے دو فنکشن ہیں ایک ہے ان کا بینڈنگ ڈومین ہوتا ہے بیسکلی جو ان کے باقی سفرنس کو چپکانے کے رول پر کرتی ہیں اور دوسرا ان کے اندر ریسے پٹی ہوتی ہیں جوکے انٹیگرنز کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں ٹھیک ہوگیا پھر اگر دیکھ جائے دیکھ جائے گلائکو پروٹینز کے مطلب اس میں کون سے میجر ایڈیسی ایک فیبرو نیکٹن دوسرا لیمنن ٹھیک اور کارٹیل ایج کے گراؤنڈ سبسٹنس میں کانڈرو نیکٹن بھی ہوتی ہے اسی طرح بوم کی گراؤنڈ سبسٹنس میں آسٹیو نیکٹن بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہماری پاس گراؤنڈ سبسٹنس یا ایکسر سلولو میٹرس ختم ہوتا ہے نیکسٹ ہو پہ کہتا ہے ہماری پاس کونیکٹیو ٹسیو فائبر کولیٹیو فائبر کو ڈسكس کرنے سے پہلے ہم کولیٹن کو دیکھیں گے اس کے بعد میں دو تقwatchیں تھوڑی سی باتیں ڈسکس کریں گے کیونکہ کولیٹر ہمارے پاس دو طرح کے فائبر کے در پایا جاتا ہے یہ دیکھیں نا یہ تین طرح کے فائبر دہنا الاسٹک فائبر ریٹکل فائبر کولیٹیو فائبر تو کولیٹر فائبر اور ریٹکلو فائبر ان دونوں میں کولیٹر پایا جاتا ہے اس لئے ہم پہلے کولائزن کے بارے میں بیسک سی باتیں دیکھنے لگیں کولائزن ہمارے پاس بسیکلی ٹرپل ہیلیکس کی فارم میں ہوتا ہے اور جو پولی ویپٹائٹز ہوتے ہیں جو اس کو فارم کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں ایلفا چین ساری ایلفا چین کے اندر دو طرح کے امانویشن ضرور ہوتے ہیں ایک ہیڈروکسی پرورین اور دوسرا ہیڈروکسی لائسین مختلف طرح کی ایلفا چین کے کولائزن فارم کرتے ہیں 1 2 3 5 اور 11 آتے ہیں دوسرے ہمارے پاس آتے ہیں فیبرل اسوسی ایڈر کو لائزن ہوتے ہیں یہ صرف ہمارے پاس کو آپ اس میں بائند کرنے کا رول بلے کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر آتے ہیں نائسین ٹائپ 9 اور ٹوائیسین ٹائپ 12 تیسرے آتے ہیں نیٹ ورک فارم کرنے میں کام آتے ہیں اس کے اندر مثال آتے ہیں ٹائپ 4 اور چوتھے ہیں انکرین یا فیبرل فارم انکرین فیبرل فارمگ ان کا کام ہوتا ہے یہ جو آگے پاس فیبرلس بن گئے ہیں ان کو بیسیکلی بیگ ساتھ انکر کرنا تو بیسر لیمیل آگ آف تیز اپی تھیلیم ہوتا ہے ان کے ساتھ انکر کرنا ان کے ساتھ چپکانا اس میں ہمارے پاس ٹائپ 7 آ جاتی ہے ٹھیک ہوگا تو سب سے پر دیکھئے گا فیبرل فارمگ ٹائپ 1 2 3 5 اور 11 ٹھیک فیبرل اسوسی ایٹڈ یعنی جنرلین فیبرلس کو جوڑ کر رکھنا ہے اس میں آتی ہے ٹائپ 9 اور ٹائپ 12 نیٹ ورک فارمگ ٹائپ 4 اور انکرنگ فیبرل فارمگ اس میں آتی ہے ٹائپ 7 یہاں تر ہم نے کولیجن کے بابرے بیسر باتے دیکھ لی ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم کولیجن فائبرز کو کولیجن فائبرز بسیکلی کولیجن ٹائپ 1 کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ آپ کو یہاں جب یہاں کو کولیجن ٹائپ 1 کو پڑھاتا ہے اور یہ کولیجن ٹائپ 1 فارم کر رہے ہیں کولیجن فائبرز کی کوئی برانچ نہیں ہوتی اور بتاہ فائبرز میں تو جب بندل بناتے ہیں اس بندل کی برانچز ہوتی ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ بندلز اور کولیجن فائبرز ڈو برانچ بردہ انڈویجن فائبرز ڈو نوٹ برانچ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے سٹیننگ کی بات کی جائے تو یہ ہلکے سے ایسیڈو فیلک سٹین ہوتے ہیں اس کے لئے پروپٹیز کی بات کی جائے تو بلکل ان الاسٹیک ہوتے ہیں فلیکسیبل ہوتی ہیں اور سٹیننگ ہوتی ہیں ٹھیک ہوں کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کولیجن فائبرز میں ہلکی ہلکی سی لانگرین سٹائیشن ہوتی ہیں جیسے میں پہتے ہیں کولیجن فائبرز بہت سے فیبرلز سے بنے بھی ہیں وہ فیبرلز ہمارے بات پیرلل ارنج ہوتے ہیں پہتے ہزاری بات ہے کولیجن مولیکیولز کے بنے ہوتے ہیں اس طرح کے فیبرلز ہوتے ہیں ان کے ادھر ہمیں نظر ہی آتی ہیں اکیس دیکھے کلیجن مولیکیولز سے بنے ہوتے ہیں کافی سارے مولیکیولز مل کے سپسیب ہوتین ہے نیکسٹ انکہ ہماری پاس ٹھیکی لو فائبرز برم نہیں کرتے پہنے بات دوسری بات کولیجن ٹائیب تھی گے ہیں ٹھیک ہوگیا یہ بہت پتھے پتھے ہوتے ہیں اس لئے آرام سے ہمیں نظر نہیں آتے اچنت ایس ٹیننگ بھی کریں تو بھی نہیں ہوتے تو خاص ٹیننگ جوز کرنے پڑتی ہے ہم سلور ٹیننگ جوز کرتے ہیں تو بلیک کلر کے نظر آتے ہیں یہ طرح پی اے ایس ٹیننگ یعنی پیریوڈک ایسر سکیپس کے سٹیننگ جوز کرتے ہیں تو ریڈ کلر کے نظر آتے ہیں ٹھیک اچھا سلور ٹیننگ یوز کی تو بلیک کلر کے نظر آئی یعنی کہ سلور کو یہ اٹریک کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ہم ایرگائیروفلک فائبر بھی کہتے ہیں یہاں تک بہت سماری میں آگئی اچھا پہ یہ فارم کہاں سے ہو رہے ہیں تو فی بلاز سے فارم رہے ہیں تو ریڈ کلر فائبر فوم ہوتے ہیں شووین سلسل سے بھی فرم ہوتے ہیں سموہ پسل سے بھی فرم ہوتے ہیں اور ریڈک کر سلسل سے بھی فارم رہے ہوتے ہیں تو ارگن سے ایرگائیت ایک سپورٹنگ فریم ورگ بنا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی یہ پایا جاتے ہیں اس کے جن کو ہم کہتے ہیں انڈوو میائی سیئم اور کچھ نرو فائبرز کے اندکلfir Oilivretic Glutis ہوجد ہے انڈونیوریم ٹھیک ہو جا ہوں تو یہ ان کی لوکیشن تھو اور یہاں تک فائبر��에 ختم گھتےöttے ہیں لازٹ میں ہم ڈسکوز کرتے ہیں الاستک فائبرز کو 나ی زیادی بات ہے باتلان پروٹین کا بنے بھی ہوں گا الاسٹین پروٹین کو دیکھا جائے تو الاسٹین پروٹین کے دون س пере باتیں بتاتے ہیں آپ کو جس طرح ہم نے کہا تھا کولیزن پروٹین کے اندر ہائیڈروکسی پرولی اور ہائیڈروکسی لائسین ضرور ہوتے ہیں اسی طرح الاسٹین پروٹین کے اندر دو امینو ایسیز ڈیسموسین اور آئیسو ڈیسموسین ضرور موجود ہوتے ہیں تو الاسٹین پروٹین بھی ہمارے پاس پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے سفر بلاس سے ٹھیک ہو گیا اچھا پھر الاسٹین فائبرز کو ٹھیک ٹرہ کے فارم سب ہوتی ہیں یعنی کہ یہste ایسو مچور ہوتاں hätten تو تینہوں کی فارم ہی ہوتے ہیں îھلیک میں بلکل گلائی، کا پروٹین فیوراً فربرین رہن ہوتی ہیں جسے کہ یہاں پر نشتہ ہیں گلائی اور فیوررج نوز ہوتی ہیں اس کو ہم کرتے ہیں اوکسی ٹرن فائبرز پھر گلائی اٹکسی لائworker ارا کی اندر ہلکی ہلا کسی الاسٹین پھر آنا شروع ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں بلائک یہ shocked oluyor ان کو ہم کہتے ہیں الیون فائبر اور تیسری فارم میں جو mature فارم ہوتی ہے جو proper فارم ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ الاغ recognize سائٹ پہ تھوڑھے تھوڑی آپ شوق ہوا نہیں ہیں آگے پاس دیکھلتے ہیں لمضانnga بالاقرائب آپ کو دیکھتے ہیں آسکر پہ دیکھے جائے تو جس جگہ پہ ڈرمیس اور اپی ڈرمیس اور سکن ملتے ہیں اس جگہ پہ اوکسیٹلین فائبر موجود ہوتے ہیں اور اس کے راوہ لینز ہماری جو آئیز ہوتی ہیں ان کو زنول فائبر آف دا آئی میں بھی اوکسیٹلین فائبر ہوتے ہیں ٹھیک پھر فائبرس کی نیکس فرم ایلائیون فائبر درمیس آف دا سکن میں ایلائیون فائبر ہوتے ہیں خاص طور پر سویٹ لینز کے کریش درمیس ہوتی ہے وہاں پہ ٹھیک آخر فام ہوتی ہے الاشتلین فائبر یہ تو مچور ترین فارم ہے زیادہ جگہ موجود ہوگی جن آرگنز میں الاشتلین فائبر زیادہ ہوتی ہے ان آرگنز میں الاشتلین فائبر زیادہ ہوتا ہے جس طرح میں ساکر طور پہ آ کے پاس لنگز ہوگئی یا الاشتیک لگامنٹ ہو گیا یا ایسی جگہ پہ آ کے پاس یہ زیادہ موجود ہوگا نوٹ دیکھیں ر فیبرو الاسٹک کونیکٹیو تشو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوسرے دونوں ہیں کلائجن ٹائپ سائیبر کا مطلب یہ بن ہے اس میں بہت مل کلائجن ٹائپ پہ تھی نا تو کلائجن فائیبر مل کے آن پاس بنا رہے ہوتا ہے فیبرو الاسٹک کونیکٹیو نیک ہے تمام پاس ایمرویونک کونیکٹیو یعنی وہ کونیکٹیو یہ عام طور پر ایمرویو کی اندر پائے جاتا ہے مزن valor connective tissue اس کے اندر Roughly star shaped cells ہوتے ہیں جن qua mezen ... dealtit ہے اس کے لئے ریٹی کو لو فائد ہوتے ہیں اس جو پروسیس ہوتے ہیں ان پر ستہ پرسیس ہوتے ہیں معجود کر رہے ہیں اور جب فائد کرتے جاتے ہیں اور اس کے ایڈلٹس کے اندر یہ دیکھا جائے مطلب زیادہ تو یہ میزنکامل کونٹیٹیشو بچوں میں پائے جاتا ہے ایمریو میں پائے جاتا ہے یا جنگوں کو پر ڈیفرنٹیشن ہو رہی ہے کہ وہاں پر پائے جاتا ہے ایڈلٹس کے دیکھا جائے تو یہ والے ٹیشو جو ہیں وہ آپ کے پاس میزنکامل سٹیم سیلز کی فارم میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا پھر یہ جو میزنکامل کونٹیٹیشو یہ اور جو ایڈلٹ کا کونٹیٹیشو ہوتا ہے اور ایک فائن میشورک آف ٹائپ ون اور ٹائپ تھی کولیزن فائبرز ہوتی ہے ٹائپ ون اور ٹائپ تھری کولیزن فائبرز ہوتے ہیں آن کے پاس کس پر ہم یوکورٹیٹیشو ہوتے ہیں اور جو سیلز ہوتے ہیں وہ بھی کافی تک فیبرل بلاس جس طرح کے سیلز ہو چکے ہوتے ہیں سپنڈل شیف سیلز ہوتے ہیں سپنڈل برانچے پرسیسز بس ایزی بات ہے کچھ مشکل چیز نہیں ہے اچھا پائے کہا جاتے ہیں خاص طور پر امیلیٹل کورپ میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں وارٹنز جلی کیا کہتے ہیں وارٹنز جلی اور برث کے بعد دیکھا جائے تو آن کے پاس گروئنگ ٹوٹھ کے پلپ میں پائے جاتے ہیں ویٹرس بوڈی او دا آئے میں پائے جاتے ہیں اور جو ورٹیبل ڈسک ہوتے ہیں ان کے نیوکلس پلپ پوسترز میں آن کے پاس نیوکورٹیٹیشو پائے جاتے ہیں دو تین لوکیشن میں مقارد ڈسکرز کر لی ہے ان میں ایک دکھا پہ ٹیبل دکھا رہتا ہوں کچھ چیز اگر رہ گئے تو اس میں ہم ریوائز کر لیں شیئے دور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ آپ ایک ویڈیو کو لائک بھی کر دینا